پریتا ویسے تو آپ کو بھی جم کر کرنی چاہئے سیرہ ڈے والی پارٹی کیا کہا آپ کی زندگی میں آ گیا ہے توفان اور اب کی بار تو یہ توفان ایک چلی آیا ہے رشب کی زندگی میں تو کیا ہوگا اس توفان کا اثر اور کیسے کریں گے یہ سب ملکے اتنے بڑے توفان کا سامنا ویسے رشب آپ کو تو میری بات مان ہی لینی چاہئے تھی پریتا کو سب کچھ بتا دینا چاہئے تھا جلیے لے کر چلتے ہیں آپ کو کنڈلی بھاگے کے سیٹ پر اور دیکھتے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ سب اس توفان کا سامنا زی ٹی وی کے سیرل کنڈلی بھاگ میں ارجن اور پریتا کے بیچ ہو رہی ہے تقرار اور اسی تقرار کے بیچ آ گیا ہے رومانٹک ٹویسٹ بھی اصل میں رشب پر لگ گیا ہے ملسٹیشن کا الزام جس کے چلتے آج پریتا کا گصہ ساتھوے آسمان پر ہے اور اسے لگتا ہے کہ انجلی نے یہ سب ارجن کے کہنے پر کیا ہے اسی لئے دیکھیں کیسے گصے سے باکھ لائی پریتا پہنچ گئی ہے ارجن کے گھر میں اسے کھری کھوٹی سنانے اور اس پر الزام لگانے اچھے سے مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ کام کرایا ہے ملسٹیشن کا چارچ لگوا ہے رشب چیپر اتنے سیدھے سادھے نیک انسان پر اتنا گھٹیاں انسان دربایا ہے اور کسی اور کے تھرو نہیں بھائی پریتا کے اس الزام کو ارجن خارج بھی کر رہے ہیں اور اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں لیکن پریتا ہے کہ سننے کو تیار نہیں اس نے نہ صرف الزام لگایا بلکہ اب وہ ارجن کو چناؤتی دے رہی ہے کہ وہ رشب لوتھرا کو اس جھوٹے الزام سے ریحا کروا کر رہے گی یہ الٹی میٹم دے کر پریتا وہاں سے نکل ہی رہی تھی کہ اس کی ساڑھی کا پللو ارجن کی گھڑی میں بھز گیا اور شروع ہو گیا انکہے پیار کا قصہ سب کچھ انجلی سے تم نے کروایا ہے تم نے اسے ہمت دیلی سب کچھ کرنے کی تمہاری وجہ سے رشان جی پولیس تیشن میں ہے تو شڑا چلا کیوں رہے ہو شڑک شڑک کیوں رہے ہو تمہاری چلا سے سچ چھوٹ نہیں ہو جائے گا تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور میں اچھے سے جانتی اور اب تم میری بات اچھے سے سنو میں پریتا لوتھرا تم سے یہ وعدہ کرتے ہوں کہ رشب چی کو میں بچاؤں گے اور تمہارا گندہ کالا چہرہ ساری دنیا کے سامنے لے کر رہے ارجن کے گھر میں کیون پریتا ہی نہیں آئی بلکہ رشب کے ممی اور بوہ جیوے پہنچ گئیں ارجن کو کھری کھوٹی سنانے کیوں میرے بیٹی کے پیچھے پڑے ہو تم کیا دوشمن یہ میرے بیٹی کے ساتھ میں نے کہا کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ انجلی سے کہہ گا تم یہ سب کرباؤ گے میری رشب کیا اب میری باپی تو سنو نہیں تم میری باپ سنو میرا بیٹا رشب آرریسٹ ہو گیا میڈیا میں ہمارا نام کتنا خراب ہو رہا ہے پتا ہے تمہیں بھئی ارجن تو سچ بتانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ارجن انجلی کی اس چال کو سمجھ پائے گا چھوکے موٹی تسلی دے بھابی کو میں تو جانتی تھی تم ایسے ہی کروگے میں آنا بھی نہیں چاہتی تھی یہاں پہ لیکن بھابی نے مجھے مچبور کیا بھابی کو یہ آنا تھا تم سے ملنے مجبورت مجھے بھابی کے ساتھ آنا پڑ سچ تو یہ مجھے پہ چھوکے ملچ کہ میں توڑا چہتا میری دے جا چاہتا سنا تم نے مجھے توڑا چہتا میری دے جا